ایسا باب پارٹی کے حوالے سے بہت ساری ابھی آپ نے بھی بات کی اور بھی مسلمی قنون کے میں ٹویٹس دیکھیں لوگوں کے کہ وہ باب پارٹی کے حوالے سے بات کریں کہ باب پارٹی سے جو ہے ووٹ لے کے ان کے جو سینیٹر انہوں نے اپنے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کروا لیے تو اس حوالے سے تو حضرت دیکھا جائے تو بشمول آپ کے منجاب میں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ سیڈ ایڈجسمنٹ کی ہے ان سے پہلے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو بھی تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ سیڈ ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جس کے خلاف پی ٹی ایم ہے وہ پی ٹی آئی کے جس کے خلاف جو ہے وہ آپ اتنے سرگرم ہیں تو آپ نے پنجاب میں ان کے ساتھ کس طرح سیڈ ایڈجسمنٹ کی نہیں پنجاب میں ہم نے دیکھیں میں آپ کو ایک باہت ہوں چودری پرویز علائی صاحب نے اورکسٹریٹ کیا ہے سارا کا سارا جو پنجاب کا الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کے بحاف پہ اور چودری برادران کے ساتھ مسلم لیقنون کی ایک پرانی رہی ہے ہسٹری ہے چھئی ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بھی رہے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چودری پرویز علائی یا چودری شعال سے بات کریں اور اس کے اندر بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے مگر آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ پنجاب کے اندر ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے ہم نے کسی سے یہ ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے بندے جو ہے وہ نہیں کیا کہتے کروائیں گے یہ بات کہنا کہ اپنے بندے جو ہے اور ہو جانا یہ اور باپ پارٹی سے ووٹ لے کے لیٹر آف دا اپوزیشن بن جانا there are two different things apples and oranges ہیں یہ بیسکلی اب آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی گلتی کو جسٹیفائے کرنے کے لیے جو آپ نے بہت بڑی یہ گلتی کی ہے آپ مجھے بتائیں کیا انپوزٹ پورے پاکستان میں بندے نہیں الیکٹ ہوتے جب نیشنل اسیمبلی کے بھی الیکشن ہوتے ہیں بہت سارے ہلکوں میں انپوز ہو جاتے ہیں کوئی آپ انٹرنل اپنی سیٹنگ مناتے ہو اس میں آپ انپوز ہو جاتے ہو اور اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے ہم نے پرویز علی صاحب اپنا سینیٹر لانا چاہ رہے تھے سینیٹر جو ان کے کامل علی آگا تھا ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ اگر ان کو لانا چاہتے تھے ہم اپنے بندے لانا چاہتے تھے سب نے اپنی جو ہے نومینیشن سیم وہ واپس لے لی اور جو ہے اس میں سب کا فائدہ ہو گیا اور ہم نے اس بات کو آپ چھوڑ دیں ہم نے فی ٹی ای کے ساتھ کام نہیں کیا حالانکہ بڑا مشکل کام تھا یہ تو ہم نے کبھی ہمارے اگریمنٹ کا پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں رہا کہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کرنا ہمارا اگریمنٹ تھا چیئرمن سینیٹ سینیٹ کا الیکشن یوسور عدقلانی صاحب کا چیئرمن سینیٹ ڈپٹی چیئرمن لیڈر آز اپوزیشن اگر ان کو اس پر مسئلہ تھا تو پھر ہمارے بندے تو پانچ ہی بننے تھے پھر بھی چھٹے کے اوپر مقابلہ ہوتا وہ جو کامیر علیہ آوالی ہے پانچ ہمارے پھر بھی منیوم بنتی بنتے میں تو کہہ رہا ہوں نا ایف ایٹی ایف پہ بھی کیا نا سب نے کیا دیکھیں بائے پارٹیزن ورک کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہمیں یہ والی بات سیاسی طور پر سمجھنی چاہیے بائے پارٹی جو ہے وہ کس کی ہے سارا پاکستان جانتا ہے اور ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف سادش کرنا ایک اور بات ہے اور ان اپوز پنجاب سے الیکٹ ہونا یا فی ایٹی ایف پہ کام کرنا یا دیگر جماعت پہ کام کرنا ایک اور بات ہے یہ ایپلز اورنجز ہے یا بیسکلی آگر آپ نے غلط کام کر کے اپنا بانہ آپ نے آپ کو جسٹیفائی کرنا آپ کر لیں لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب میں اگر یہ کہوں کہ سندھ اکومت جو ہے وہ آج بھی پیسے لیتی ہے بفاق سے یا میں یہ کہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ جو اٹھاروی تربیم کے تحت جو ہے پی ٹی آئی سے کیا کہتے ہیں یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے منسٹرز جو ہیں وہ ان سے ملتے ہیں پی ٹی آئی سے ہم نے کبھی گورننس کے معاملے میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ کیوں ملے ٹھیک ہے آپ کے ذرزہ پہ ان کے ساتھ بات چیز ہوئی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا سب کا فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس میں کیا برائی ہے